کیسے دوستو آئی ہوپ کہ سب کچھ بڑھیا ہوگا آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک بہت ہی ایموسنل کہانی کے بارے میں جس کا نام ہے The Last of Us یہ پی ایس تھری کا گیم ہے بہت لوگوں کے بہت ہی دل کے قریب ہے اس کی جو ہیروین ہوتی ہے ایک چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے ایک دکھی باپ کی کہانی ہے جس کی بیٹی کھو چکی ہے یہ کہانی نہ کہ میرے دل کے قریب ہے بلکہ ملین آف گیمرز کے دل کے بہت ہی قریب ہے یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو لوگ اتنے زیادہ اس کہانی کو لے کے ایموسنل ہیں کہ کئیوں کے آنکھوں سے آسو دکھا گیا جب اس کا پارٹ ٹو ایناؤنس کیا گیا تو لوگوں کے اندر خسی کے لہن دوڑ گیا تو چلیئے آخر یہ ہے کیا یہ کس کی کہانی ہے چلیئے کہانی کی سروعات کرتے ہیں اس کہانی کا ہیرو ہے وہ ہے جوائل جوائے اپنے بھائی ٹومی اور اپنی بیٹی سارا کے ساتھ ٹیکساس میں رہتا ہے باپ بیٹی مل کے دونوں بہت اچھے سے جوائل کا بردے سیلیوریٹ کرتے ہیں اور ایک رات اچارک سے پورا ٹیکسس سہر کسی بھیانک سپنے بدل جاتا ہے سہر میں رہنے والے بہت سارے لوگ میوٹیٹ ہو کے عجیب طرح کے پرانیاں میں کنورٹ ہو رہے ہیں چارت رب کو حراب مچا ہوا ہے جوائل اور ٹومی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی سارا کو لے کے یہاں سے دور سہر سے دور چلے جاتے ہیں ایسا سوچنے والی یہ لوگ اکیلے نہیں تھے سہر کے بہت سارے لوگوں کا سیم کھیال تھا کھا یہ پورا بھرا ہوا تھا ہر جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے لوگ انفیکٹیڈ کا سکار ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان سے انفیکشن پڑھ کے وہ بھی انفیکٹیڈ بن رہے ہیں ٹومی اور جوائل کے لیے بس ایک ہی ٹارگیٹ تھا اپنی بیٹی سارا کو ان سب چیلوں سے بچا کے دور کہیں پہ جانا جوائل جیسے تیسے سارا کو لے کے سٹی سے باہر کے طرف جاتا ہے اور اس کا شامنا ہوتا ہے ملیٹری سے جوائل ملیٹری سے بات کرتا ہے بٹ ملیٹری کا سکت آدیس ہے جس پہ بھی سکھو اس کو گولی مارو گولی چلتی ہے بٹ ملیٹری سے بڑھ 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 بہر سارا بگوڑ 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 بین بگوڑ 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 اور جوئیل کی بیٹی سارا اس میں ماری جاتی ہے جوئیل کی ساری دنیا ختم ہو چکی ہے اس حادثے کے بیس سال بعد بھی جوئیل اپنی بیٹی دورہ دیئے گئے گفت جو کی ایک گھڑی تھی اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور اپنی زندگی ٹیکسس کے ملیٹری رول کے اندر کا بیتیت کرتا رہتا ہے یہاں پہ اس کی ایک پارٹنر ہے اس کا نام ہے ٹیس ٹیس اور جوئیل دونوں ملکے سمگلنگ کرتے ہیں پورا سہر ملیٹری کا دین ہے تو یہاں کے نیام بہت سکت ہے اور لوگ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کیلئے سمگلر کا سہارا لیتے ہیں جوئیل کی پارٹنر ٹیس کو ایک کنسائنمنٹ ملا تھا جس میں ان کو ہتھیار کی سپلائی کرنی تھی لیکن روبرٹ جو کی دوسرے سمگلر گینگ کا نیتا تھا اس نے ٹیس کو راستے میں ہی روک کے اس سے سارے ہتھیار لوٹ لیے جوئیل اور ٹیس دونوں روبرٹ سے بدلہ لینے اور اپنا ہتھیار برامت کرنے کے لیے روبرٹ کے ٹھیکانے پر حملہ کرتے ہیں روبرٹ تو خیر پکڑا جاتا ہے لیکن روبرٹ کہتا ہے کہ اس کے پاس ابھی فلحال کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ اس نے سارے ہتھیار فائر فلائز کو بیچ دی ہے اب فائر فلائز کون ہے فائر فلائز الگ طرح کے ریویلینز تھے ان کی سوچ براڈ تھی وہ پورانی لائف میں جانا چاہتے تھے وہ ملیٹری کے بلکل ہی بیرودھ تھے جویل کا چھوٹا بھائی ٹومی بھی کبھی فائر فلائز کے لیے کام کرتا تھا لیکن ابھی ساید وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے اینیوے آگے پڑھتے ہیں ٹیس ایک دن آتی ہے اور جویل کو بتاتی ہے کہ فائر فلائز کو کچھ مدد کی ضرورت ہے ہمیں ایک سمان جو ہے ان کے ایک بتائے ہوئے ٹھیکانے پر سپلائی کرنا ہے جویل تیار ہو جاتا ہے ٹیس اور جویل دونوں فائر فلائز کے لیڈر مارلین سے ملتے ہیں اس مگلین کا پیکج جو تھا وہ کوئی سمان نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہے ایلی مارلین کہتی ہے کہ وہ ایلی کو بتائے ہوئے ٹھیک آنے پر یہ لوگ سیفلی ملیٹری اور باقی بیدروہیوں سے بچا کے ان کو صحیح سلامت وہاں پر ڈیلیور کرنی ہے پہلے تو جویل کو ان سب چیزوں میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے لیکن ٹیس کے سمجھانے کے بعد وہ کہتا ٹھیک ہے وہ صرف بچی کو وہاں پہ پہنچا کے وہاں سا نکل جائے گا مارلین کے اوپر آلڑی یہ نام ہے تو وہ کچھ زیادہ رسک نہیں لینا چاہتی ہے جویل ٹیس اور ایلی ایلی سیپ بھی چودہ سال کی ہے اس کو لے کے میسن میں آگے بٹھتے ہیں کئی سارے چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ لوگ آگے کی طرف پرستان کرتے ہیں لیکن ملیٹری کے دوارا ایک جگہ پکڑے جاتے ہیں ملیٹری ان کو پکڑ کے اور ان کو سکین کرتی ہے جب ملیٹری ایلی کو سکین کر رہی تھی تب ہی ایلی نے اپنے سوجبوز سے ملیٹری کو ڈسٹریک کیا اور اس کے بعد ملیٹری کو یہ لوگ کابو میں کر لیتے ہیں لیکن ٹیس جب اسکینر اٹھا کے دیکھتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ایلی آلڑی انفیکٹڈ ہے جویل آگ ببولا ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے یہ سارا سیٹ اپ ان کے لئے کیا ہے بٹ ایلی یہاں پہ کہتی ہے کہ اس کا جو انفیکٹڈ ہے تین ہفتے پرانا ہے یہاں پہ لوگ کچھ گھنٹے تک اس انفیکٹڈ سے سروائیو نہیں کر سکتے ہیں جویل یہ ملیٹری چھوڑ کے یہیں سے واپس جانے کا کہتا ہے لیکن ٹیس کے کافی منانے کے بعد وہ لوگ مان جاتے ہیں وہ آگے کے تک پرستان کرتے ہیں خیر وہ ایلی کو لے کے لا سے بکھری پڑی ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ آلیڈی فائٹ ہو چکی ہے اور فائر فلائز یہاں سے آگے جا چکے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ ان کی چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہوتی ہے اور اسی جھڑپ کے دوران ٹیس انفیکٹسن کا سکار ہو جاتی ہے جویل کہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے تو وہ یہاں سے واپس جا رہا ہے لیکن ٹیس اس کو سمجھاتی ہے کہتی ہے دیکھو میرا کچھ گھنٹے پورانا انفیکٹسن سے میری حالت بہت بری ہو چکی ہے اس لڑکی کا انفیکٹسن تو تین ہفتے پورانا ہے تو آپ سمجھو اس بات کو یہ لڑکی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کسی طرح اسے فائر فلائز کے پاس پہنچانا چاہیے ایلی کا انفیکٹسن دیکھنے کے بعد جویل اپنے بھائی ٹومی کی مدد سے فائر فلائز کا پتہ لگا کے ان کو ایلی کو ہینڈ آور کرنے کی سوچتا ہے ٹیس کہتی ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھے جو کی وہ انفیکٹسن کا سکار ہے اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر پیچھے سے کوئی آئے گا تو میں ان کو ڈسٹریک کروں گے روکوں گے آرمی کے لوگ آ جاتے ہیں ٹیس یہاں پہ اپنے آپ کو بیٹ بنا کے ایلی اور جویل کو بھاگنے مدد دیتی ہے ٹیس کی اس قربانی کے قارن جویل اور ایلی دونوں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جویل کا اگلا پڑاؤ ہوتا ہے اس کے بھائی کا ٹھکانہ جہاں سے وہ فائر فلائز کا پتہ لگا سکتے ہیں جویل کا بھائی ٹومی بوستن سٹی میں رہتا ہے ایلی کو لے کے جویل بوستن کی طرح پر آوانہ ہو جاتا ہے بیچ میں بہت سارے کلکر اور انفیکٹیڈ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگ دھیرے دھیرے آگے کی طرح پرستان کرتے رہتے ہیں انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک کار کی جورت ہوتی ہے ایک لڑائی کے دوران ان کی ملکات ایک ویکتی سے ہوتی ہے جو کہ بیل ہوتا ہے بیل جو ہے وہ ٹومی کا پورانا پارٹنر ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جویل ٹومی کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے بیل ریڈی ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے گاڑی کا اندجام ہو سکتا ہے وہ اپنے سوچبوز سے ان کو ہرا دیتے ہیں اور یہیں پہ جویل ایلی اور بیل کو پتہ چلتا ہے کہ ان کلکر کا ایک لاسٹ سٹیج بھی ہے جس کو بولڈر کہا جاتا ہے اور وہ بہت ہی سٹراؤنگ ہے خیر جویل اپنے سوچبوز سے بولڈر کو ہرا تو دیتا ہے بات انسان کا آگے کا فیوچر اسے اندھکار میں لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ایسے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی خیر گاڑی کا اندجام ہو چکا ہے جویل اور ایلی دونوں باسٹن سٹی کے طرف روانہ ہوتے ہیں باسٹن سٹی جاتے ٹائم انہیں ایک سہر کروس کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سہر کا راستہ بلوک ہے وہاں پہ ان کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں جو ان سے مدد مانگتے ہیں لیکن جویل کا انگسٹنگٹ کہتا ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ ہے یہاں پہ الگ تر کے بیدروہیوں کا راج ہوتا ہے ان کی زندگی لوگوں کو مار کے ان کا سامان لوٹ کے ان سے کھانا چھین کے چلتی رہتی ہے جویل اور ایلی کے سامنے سب سے بڑی پرولیم یہ ہے کہ یہ جو گیروہ ہے یہ بہت ہی اورگنائزڈ ہے اور ان کو اس سہر کو کروس کر کے باسٹن کی طرف روانہ ہونا ہے جب یہ پیٹس برڈ کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ایک اور ان کو سروائیور گروپ ملتا ہے جس میں دو لڑکے ہیں دونوں بھائی ہوتے ایک کا نام ہوتا ہنری دوسرا ہے سیم ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے یہ فائر فلائز میں سامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی سیوہ کر سکے اس اسکیپ پلان میں ہنری اور سیم بھی سامل ہو جاتے ہیں چاروں مل کے ان ہنٹر گروپ کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور سہر سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن لاشٹ مومنٹ پہ ان پہ جومبیز کلکرز کے دوارہ حملہ کر دیا جاتا ہے خیر یہ نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے ہے بٹ ہنری کا چھوٹا بھائی سام انفیکشن کا سکار ہو گیا ہے سام ایلی پہ اٹیک کرتا ہے ہنری اپنے چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور یہاں پہ سام اور ہنری جنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے فائنلی جویل اور ایلی ٹومی سے ملھی جاتے ہیں جویل کہتا ہے کہ ٹومی اس کی مدد کرے ایلی کو فائر فلائی کے پاس پہنچانے میں ٹومی کا ریپلائی ہوتا ہے کہ وہ فائر فلائی کے لئے کوئی کام نہیں کرتا لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ فائر فلائی کا اڈا کہاں پہ ہے ٹومی کی مدد سے یہ لوگ فائر فلائی کے لاسٹ لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جب وہ اندر جاتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فائر فلائی جہاں سے جا چکے ہیں وہاں پہ ایک آڈیو ریکارڈ ملتا ہے جس کے انسار فائر فلائی سینٹ میری ہسپیٹل جو کی سالٹ لیک میں ستی تھے اگر کوئی وہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو وہاں پہ آ سکتا ہے اس پورانے سے دیکھنے والے لیبریٹری میں دوسرے بیدروہیوں دوارہ حملہ ہو جاتا ہے یہ تو نہ دا ملیٹری کے لوگ ہوتے ہیں نہ فائر فلائیز کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اور یہاں پہ جوہل ایلی کی بھڑند ان بیدروہیوں سے ہوتی ہے ایلی کو بچاتے بچاتے اور ان سے لڑائی کرتے کرتے جوہل بہت بری طرح جگمی ہو چکا ہے یہاں پہ ایلی اپنے آپ کو ایک بہت ہی قسل یدھا کے روپ میں پیس کرتی ہے اور گھائل جوہل کو یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کرتی ہے جوہل کی حالت بہت ہی خراب ہے اگر اسے جلدی یہاں سے نہیں نکالا گیا تو یہ یہاں پہ مارا جا سکتا ہے ایلی اپنے پورے سوجبوز سے جوہل کو لیبریٹری سے لے کے باہر نکل جاتی ہے پہ جوہل کی اندر اتنی شکتی نہیں ہے تاکہ وہ اپنے آپ سے فائٹ کر کے اپنے آپ کو جندہ رکھ سکتے ہیں جوہل گھوڑے سے بھٹ جاتا ہے کیا بیلی اکیلی ہے آگے کے سفر اسے اکیلا ہی دے کرنا ہے سمر کا موسم ختم ہو چکا ہے یہ ویلڈر ہے ایلی ابھی خود کے بھروسے یہاں پہ سروائیب کر رہی ہے جوہل کے گھائل ہونے کے بعد ایلی اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آئی ہوئی ہے جہاں بھی وہ بھرکت کوشش کر رہی ہے کہ جوہل واپس سے اپنے پیروں پر چل سکے اسے ایک انٹی بیٹک چاہیے ایک دن سکار کے دوران ایلی کو دو بندے ملتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے ڈیویڈ دوسرا کا نام ہوتا ہے جیمز ڈیویڈ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرتا ہے کہ وہ پاس میں ہی ایک بڑے گروپ میں رہتا ہے اور وہ کیمپ میں سب کو جندہ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور شکار پہ نکلے تھے تو ایلی سے ان کی ملاقات ہوگی ایلی کہتی ہے کیا ان کے پاس انٹی بیٹک ملے گا ڈیویڈ کہتا ہے ہاں ان کے پاس کیمپ میں ہے ڈیویڈ کا پارٹنر جیمز انٹی بیٹک لینے ان کے کیمپ میں واپس جاتا ہے ڈیویڈ اور ایلی ایک سیلٹر میں جیمز کا انٹی بیٹک کے ساتھ واپس آنے کے اندیزار کرتے رہتے ہیں تب ہی کلیکرز کے دوارہ ان پر حملہ ہو جاتا ہے ایلی اپنے بہادری اور سوزگوز کے کاران ڈیویڈ کی پوری مدد کرتی ہے اور کلیکرز سارے ختم ہو جاتے ہیں جیمز واپس آتا ہے تب تک لیٹ ہو چکی ہے باتوں باتوں میں ایلی کو یہ حساس ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیویڈ کا ٹریک ہے اور وہ صحیح لوگ نہیں ہیں ایلی وہاں سے انٹی بیٹک لے کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ڈیویڈ بھی کوشش زیادہ نہیں کرتا ہے اور ایلی کو جانے دیتا ہے لیکن ڈیویڈ اور اس کے بندے کچھ ٹھکانے کا پتہ لگا لیتے ہیں ایلی کا پیچھا کرتے ہوئے جہاں پہ ایلی جوال کے ساتھ چھپی ہوئی ہے ایلی بینا وقت گوائے جوال کو انٹی بیٹک کا انجیکشن دے دیتی ہے اور ڈیویڈ کے گینگ کو ڈسٹریک کرنے کے لیے باہر رگل جاتی ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ ڈیویڈ اور اس کے لوگ جوال کے پاس نہیں پہنچ سکے کیونک وہ بیبار ہے پٹ ڈیویڈ آخرکار ایلی کو پکڑ لیتا ہے اسے اپنے ٹھکانے پہ لے کے آتا ہے یہاں پہ ایلی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نورمل انسان نہیں ہیں یہ کارنیوائلز ہیں اور ساتھ میں یہ لوگوں کے آرگن پارٹس سپلائی بھی کرتے ہیں ڈیویڈ ایلی کو مارنا نہیں چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہے ایلی ابھی قید ہو چکی ہے ڈیویڈ کو ایک دن گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلی ان کو ڈسٹریک کر کے کیم میں ہی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران اینٹی بیٹی کا اثر ہوتے ہی جوال ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کا کیلہ پاتا ہے اسے ایلی کی چندتا ہے جوال ایلی کو ڈھونڈے نکلتا ہے کافی مشکلوں کے بعد جوال کو آخیر کیم مل چکا ہے بٹ ایلی یہاں پہ پرابلیم میں ہے چودہ سال کی ایلی فائنلی ڈیویڈ کو اس کے کرموں کی سجا دے ہی دیتی ہے یہاں پہ ایلی کا بہت ہی اگروں روپ دیکھنے کو ملا ہے مل چکا ہے ایلی اس مبلر موسم چینج ہو گیا ہے ابھی سپرنگ کا سیزن ہے فائنلی جوال اڈ ایلی سالٹ لیک سٹی آ چکے ہیں انہیں فائر فلائز کے پاس جانا ہے جوال اڈ ایلی ہومینیٹی کو محسوس کرتے ہیں یہاں میں بہت کچھ ہے جو آپ کو ایک انسان ہونے کا احساس کراتا ہے سالٹ لیک سٹی میں آگے راستہ بنانے کے دورہ ایلی پانی میں ڈوبنے لگتی ہے جوال اس کو پانی سے نکال کے پریسان مدرہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کچھ لوگ جوال کو بھیر لوتے ہیں یہ فائر فلائز تھے خیر ان سب کو فائر فلائز کے ٹھیکانے ہسپیٹل میں لے کے آیا جاتا ہے جہاں میں مرلین ملتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جوال کا اندر کا باپ کہتا ہے کہ وہ ایلی کو دیکھنا چاہتا ہے مرلین اس سے منا کرتی ہے کہتی ہے ایلی سے ابھی کوئی نہیں مل سکتا مرلین یہاں میں بتاتی ہے کہ ایلی کے جس سکتی کے قاران وہ ابھی تک انفیکسن سے لڑ رہی ہے وہی سکتی ان کو ایک ویکسن بنانے میں مدد کرے گی جس سے پورے ہیومن ریس کو بچایا جا سکتا ہے لیکن جوال یہاں پہ ایلی کو مرنے نہیں دے سکتا وہ جد کرتا ہے مرلین اسے نظر بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جوال کو اچھی طرح پتا ہے ویکسن بنانے کا مطلب ہے کہ ایلی کو مار دینا جوال ایلی کو بچانا چاہتا ہے فائر فلائز کے سولجر سے مقابلہ کرنے کے بعد انتتہ جوال آپریسن تھیٹر میں پہنچ جاتا ہے وہاں ڈاکٹروں کو مارتا ہے بے ہوس ایلی کو اٹھا کے پارکنگ کے طرف بڑھتا ہے پارکنگ میں مرلین ملتی ہے مرلین کہتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایلی بھی اپنے جیوان کو قربان کرنے کے لئے ریڈی ہے ہیومن ریس کو بچانے کے لئے یہ ان سب کا لاشٹ ہوپ ہے اگر اسے ایلی کو لے کے چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پٹ جوال ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا اس کا ایک ہی مقصد ہے ایلی کو بچانا جوال گولی چلا دیتا ہے مرلین کہتی ہے کہ وہ اس کو جان سے نہ مارے اسے جندہ چھوڑ دے وہ ان کے پیچھے نہیں آئے گی وہ ان کو جانے دے گی لیکن جوال یہاں پہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اگر میں نے تمہیں جندہ چھوڑا تم پیچھے آوگے تم ہمیں ٹریک کروگے ایلی کو یہ جان کو آگے پیچھے میں مسکلے میں نہیں ڈال سکتا مرلین کو جوال مار دیتا ہے جوال ایلی کو لے کے نکل پڑتا ہے راستے میں ایلی کو ہوس آتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا جوال یہاں پہ جھوڑ بولتا ہے کہتا ہے انہیں ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے یعنی فائر فلائز کو ابھی کچھ دوسری چیزیں مل گئی ہیں وہ لے ڈیولپ کر کے ویکسین بنا رہے ہیں وہ ایلی کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ایلی کو پتا چل جاتا ہے کہ جوال یہاں پہ جھوڑ بول رہا ہے ایلی پریسان مدرہ میں جوال کے ساتھ جاتی ہے آخری بار پھر پوچھتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ کیا تم نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے یعنی کی کیا فائر فلائز واقعی کسی اور الٹرنیٹیو چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جوال جھوڑ بولتا ہے کہتا ہے ییس ہیس کریکٹ جوال ایلی کو لے کے ٹو بی کے کیپ میں چلا آتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ کو ٹیلرز کے تھرو ہنٹس مل ہی چکا ہوگا کیونکہ اس کا پارٹ ٹو بھی آ رہا ہے میں نے جو کہانی آپ کو سڑائی ہے یہ ایک محض کہانی نہیں ہے ایک فیلنگ ہے ایک احساس ہے آپ کو اس گیم کو جب تک نہیں کھیلوگے آپ کو یہ ایموشنل احساس نہیں ہوگا وہ پین جب سارا ماری جاتی ہے وہ نجر کا چھپانا جب جوال جھوٹ بول رہا تھا وہ ایلی کا احساس جب اسے لگا جوال مر جائے گا میں بھی باقیوں کی طرح لاشٹ اپ اس پارٹ ٹو کا ویٹ کر رہا ہوں پارٹ ٹو آنے کے بعد میں بھی آپ سب کے سامنے جوال اور ایلی کی کہانی کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے بائے گائیز ڈیک کیا اور بائے گائے جوال طوی اجا کرنے مجھے 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 موسیقی موسیقی